لوگوں کی بڑی تعداد جو بلکہ بڑی تعداد نہیں تمام لوگ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا ہم پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں میں نے بڑی خلاف باتیں کی وہ عمران خان کو کیوں نواز شریف کو اٹھ دیں یہ دیں لیکن لوگوں نے کہا نہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اب یہ بات بھی بسیدہ ہو گئی ہے کسی کے کان پہ جونی رینگری مازد کے ساتھ سرکاری گاڑیاں جو ہیں ان کو بیک اپ دے رہی ہیں پولیس کے ڈالے ساتھ ہوتے ہیں وہ بینرز اتارتے ہیں ہم لگاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ماد صحیح دردو کرونیکل کے ساتھ آج ہم موجود ہے لاہور کے ایک اہم حلقے میں جہاں پر انتخابی مارکہ چل رہا ہے صورتحال جیسی بھی ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمیں ان پولنگ سٹیشنلز پر کہیں بھی رش دیکھنے کو نہیں ملا شاید آہستہ آہستہ اس رش میں اضافہ ہو لیکن فیل حال جہاں پر بھی جاتے ہیں لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے اور اس بات کا اظہار کئی پولنگ سٹیشنلز پر بھی ہم نے دیکھا لوگ کر رہے ہیں لیکن اس کی کیا وجہ آتا ہے کہ لوگ اتنی دلچسپی لے کیوں نہیں لے رہے یا کیوں ظاہر نہیں کر رہے جبکہ یہ ایک فیصلے کا دن ہے اور ایک انتہائی اہم دن ہے زمنی انتخابات کے حوالے سے اس سے پارٹی پوزیشن بہت ساری چینج ہو سکتی ہے لیکن جانتے ہیں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے کہ یہ ابھی تک وہ کیسا اس الیکشن کو دیکھ رہے ہیں اور کیا توقع کر رہے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اس وقت ہم موجود ہیں ٹی ایل پی کے آفس میں بولنگ بوت میں جہاں پر کے بیٹے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب ابھی تک ہم نے جہاں پر بھی لاہور میں دیکھا راشتنا زیادہ نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں نکلے اکومت بن چکی اب ان کو اکومت ایکشن ہو چکے ہیں یہ تو بس ایک نہیں نہیں دیکھیں زمنی انتخابات بھی بہرحال پارٹی موسیشن تبدیل کرتا ہے کسی پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں کسی کی کم ہوتی ہیں لیکن اسے فرق تو ضرور پڑتا ہے لیکن ابھی تک لوگ نکلے ہیں کیونکہ آج اتوار کا دن ہے ابھی سوئے زور کے بعد پتہ چلے گا اور اثر کے تک کیا زور سے اثر تک جی جی ایسا ہی ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت ٹی ایل پی کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں الحمدلہ ٹھیک ہے میں یہ سمجھتے ہوں کہ بڑا گین کی ہے لوگوں نے لوگوں میں جی 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 ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو چاہے جیتے ہیں یا ہاریں یہ ایک علاقش ہوا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ووڈ بینک بڑھے گا مقصد ہمارا پورا ہے بابا جی کا جو مشنا انشاءاللہ جاری ہے آپ آگے ہیں نا جی آپ ہم سے بات کریں آپ یہ بتائیں کہ کیا مقصد آپ کیا مقصد لے کر چلے ہیں ٹی ایل پی کیا مقصد لے کر چلی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بابا جی کا مشن ہے کہ دین اسلام کو تخت پر لے کر آنا ہے غریب آدمی کے جو آنے سہارا بننا ہے ہم نے تو ہم انشاءاللہ اپنے مقصد میں پورا کام کر رہے ہیں باقی دینا لینا اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا جس وقت دین کو تخت پر لائے گا انشاءاللہ غریب کو غریب کے گھر پہ دلیز پہ جو ہے نا انصاف ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ خیال رکھیں نہیں جی ہم چلتے ہیں آگے آگے پولنگ بوت کی طرف آگے جو پولنگ بوت ہے میرا خیال ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے اسلام علیکم جی سر کیا حال ہے ٹھیک ٹاک ہیں خرید سے ہیں بھائی سلام علیکم سر کوئی نہیں جی کوئی بھی جواب دے لے اچھا یہ دیکھیں ہم پورے لاہور کے اندر پھر کے ہیں کہیں بھی اتنا رش دیکھنے کو نہیں ملا کوئی لوگ یعنی کہ پولنگ بوت خالی نظر آ رہے ہیں آس سنڈے ہیں نا لوگ ابھی رش کر رہے ہیں تو گرمی بھی بڑی زیادہ ہے لیکن ووٹر نکر رہا تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے کم کم تو دو تائی تین بجے کا مجھے میدے کافی زیادہ رش ہو گیا ابھی میں نے کافی پولنگ سٹیشنوں کا وزٹ کی ہے اس میں لوگ آ رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ آ رہے ہیں میں بغوانپورے کیا ہوں جہاں پر بے انتہار آش ہوتا تھا لیکن وہاں پر بھی دیکھا ہے کرسییں خالی ہیں لوگ بیٹھے میں ہیں جیسے یہ بائیسہ بیٹھے میں ہیں ویسے کافی زیادہ لوگ بیٹھے میں تھے کیونکہ آج سنڈے ہیں نا تو ہم آ رہی ہے یہ کہ ہم آرام سے سو کے کھانا ناشتہ نشتہ کر کے بھی نکلتے ہیں چلیں ابھی گرمی بڑی زیادہ ہے تو جو عورتیں بجاری بزرگ لوگ ہیں وہ بھی گرمی پرداز نہیں ہوتا لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلی مرتبہ تو فورٹی ایٹ پرسنڈ ووٹ ڈالا تھا یہاں سے اس مرتبہ فورٹی ایٹ پرسنڈ کی توقع ہے نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ زیادہ ہو جائے گی زیادہ کیونکہ ابھی نکل رہا ہے ووٹر آ رہا تھوڑا ہم دیکھ رہے ہیں نا لیسٹوں میں ووٹر تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تو آپ دیکھیں نا کچھ یہ ہلکا اتنے ابھی اس ہلکے کی تھوڑے سے چند بورنگ بہت ہے میرے پاس تو اس وقت تقریبا کوئی ساٹھ کریب ڈالے ہیں وہ ہاں دی تو یہ لیسٹ بھی چھوٹی ہے نا یہ تقریبا ساتھ آٹھ سو کی لیسٹ ہے تو اس میں ابھی ووٹ کاسٹ ہوگا بھی تو ٹائم صبح صبح ہے تو انشاءاللہ دیکھیں کیا توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف این اے ون ون نائن اور پی پی ون پی پی ون فورٹی نائن میں کیا صورت ہے کافی امید ہے کافی انکرنا اچھا ریسپونس مید ہے ان کو ہاں جی تو انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ ہم دو دو سیٹے محافظ دشان صاحب جو ہیں میرے ساتھ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جی چکے ہیں مگر ہمیں وہ رہا ہے گیا پوری فائن میں تو سارے جیتے ہیں پورے پاکستان میں جیتے ہیں لہور میں جیتے ہیں ان کے اپنے اینکر جو بڑے پاپولر تھے وہ کہتے تھے کہ جی وہ جو مالک کا پروگرام میں وہ جتنے بھی پروگرام جو ان کے نو لی کے تھے نا جو اینکر وہ کہتے تھے کہ پی ٹی اے نو لیگ سارے لون میں چار سیٹے جی سکی ہے جی سلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کو وزٹ کرتے دیکھے بڑی خوشی ہوئی ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا پارٹی پوزیشن چال رہی ہے اس وقت پاکستان تحریکن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سچی بات یہ ہے جو مشاہدے میں آئی ہے کہ لوگ انبلیویبل تعداد میں زمنی الیکشن میں نکر رہے ہیں عمران خان کی کال پہ جو اس نے اڈیالا جیل سے کال دی ہے کہ زمنی الیکشن میں ضرور اپنی ووٹ سے جانا رائے کا اظہار کریں الحمدللہ لوگ کتار درد کتار جانا وہ آرے اور ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا رسم میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ابھی کچھ دن پہلے سروے کیا گڑی شاہ بزار میں لوگوں کی بڑی تعداد جو بلکہ بڑی تعداد نہیں تمام لوگی میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان تحریکن صاف کے ساتھ ہیں میں نے بڑی خلاف باتیں گی کہ جناب وہ آپ امران خان کو کیوں نواز شریف کو دیں یہ دیں لیکن لوگوں نے کہا نہیں ہم امران خان کے ساتھ ہیں تو میں نے کہا یا وہ ہارے کیوں تو انہوں نے کہا ڈبے جائیں جو گئے سکھ کریے کہ آپ کی کیا دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے کہ آپ روزے روشن روزے روشن کو جو دن ہوتا ہے اس کو جھڑلا سکتے ہیں امران خان اور پی ٹی آئی کی فتح اتنی ہی یقینی ہے جیسے روزے روشن ہوتا ہے باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ ابھی ہم نے آپ کو ریپورٹ کریں کہ یوسی ایک سو چوبیس میں ہم اندر گئے ہیں ہمارے ساتھ وکلا کی ٹیم بھی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ فارم فورٹی فائیو صبح کے وقت ہی بلینک تمام پولنگ ایجنٹ سے سائن کروا کے رکھ لیے بلینک سائن کروا کے رکھ لیے یہ ایک اہم بات ہے کہ فارم فورٹی فائیو صبح صبح ہی سائن ہو گئے ہیں صبح صبح بلینک سائن کروا کے رکھ لیے ہم نے پولیس افسران سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا تنخواہ لیے بغیر تنخواہ کی ریسیونگ دیں گے تو پھر ایس اچو آئے اور انہوں نے آ کے موقع پہ وہ فارم فورٹی فائیو جو خالی فارم فورٹی فائیو اس تمام ایجنٹ سے سائن کروا کے رکھ لیا تھا کہ شام کو پولنگ ختم ہونے کے بعد وہ ان کو اپنی مرضی کی فگر فل اپ کر کے ہمارے والے کریں وہ ہم نے ضائع کروایا ڈسکارڈ کروایا تو یہ ہماری سوچ سے زیادہ کریمینل ہے اتنے کریمینل ہے لیکن اللہ الحق ہے انشاءاللہ اس دفعہ ہم ان کی یہ چال بازیاں نہیں چلنے دیں گے اور انشاءاللہ فتح عمران خان کی ہوگی میاں شہزاد فروغ کی ہوگی حافظ زشان کی ہوگی انشاءاللہ حافظ زشان صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے بہت سالے اور دنگر بینرز اتارے جا رہے ہیں سرکاری گاڑییں دن دیارے آکے بینرز اتار رہے ہیں دن دیارے وہ سٹیمرز اتار رہے ہیں جبکہ دوسری پارٹی کا سٹیمرز بینرز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کمپلین وغیرہ آپ لوگوں نے فائل کی ہے بہت مرتبہ کی ہے اب یہ بات بھی بسیدہ ہو گئی ہے کیونکہ کسی کے کان پر جونی رینگ رہی مازد کے ساتھ وائرل ہوئی ہیں سرکاری گاڑیاں جو ہیں ان کو بیک اپ دے رہی ہیں پولیس کے ڈالے ساتھ ہوتے ہیں وہ بینرز اتارتے ہیں ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے مالی دا کم پانی دینا پرپر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا اور لاوے یا نہ لاوے بہت شکریہ جی آپ نے بات سنی پاکستان طریقہ انصاف کی اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں پاکستان مسلمی نون کے کیمپ کی طرف وہاں پر کیا صورتحال ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے سر ٹک ٹاک ہیں خریصے ہیں اسلام علیکم سر یہ ماشاءاللہ آپ کے در بڑا راشتہ ہے بڑی رونک لگی رہی ہے تو کیا صورتحال چل رہی ہے چھے ماشاءاللہ بہت سرٹیٰہ جال رہی ہے اور بہت درکھور سے کام چل رہا ہے انشاءاللہ ون کریں گے انشاءاللہ چھے دھاڑے گا جیٹے گا آپ یہ بتائیں کہ سبح سے کتنے کی ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں یہاں پر کتنے کی ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں لوگ اچھے جو کٹا جو کٹا آ رہے ہیں اور کافی اچھی سپونس سپونس بھی رہا ہے اور کفی اچھے لوگ جاہاں بھی رہے ہیں پاس بھی جارے ہیں لوگوں گائیڈ بھی کر رہے ہیں جہاں ان کے وارڈنگ ہو رہی ہے وہاں وہ کاسٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے کہ راشت ٹھیک ہے میرے نزدیک تو پچھلی مرتبہ تو اس سے بہت زیادہ راشتہ ہے ابھی فلو بڑھنا ہے ابھی جو ٹائم کے ساتھ فلو بڑھنا ہے کیونکہ دین ہے سچڑے کا تو کچھ لوگ ہیں کوئی بھی مصروفیات ان کی اپنی پرسنل بھی ہوتی ہے تو جیسے ہی ٹائم اپ پر جاتا جائے گا وہ لوگا جو رہے ہیں شویب صدیقی صاحب کھڑے ہیں استحقام پاکستان پارٹی کے تو کوئی فرق پڑھ رہا ہے کہ اسلامے کا استحقام پاکستان کو کم اور علی پرویز کو زیادہ دیکھیں یہ تو پانپے کے بعد آپ کو سب کوئی سامنے آدھے گا آپ کے اور انشاءاللہ اللہ امید آگے ون کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خیر رکھے جی بہت شکریہ آگے چلتے ہیں اسلام علیکم سر کیا حال چانل سر کیا صورتحال چل رہی ہے سار انشاءاللہ بائی دی گریس آف اللہ نون لیگ ون وید واسٹ مجوریٹی انشاءاللہ ٹوڈے یہ پولنگ میں نے دیکھا ابھی تک کوئی راشت زیادہ نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ آپ کے پولنگ بودھ پہ بہت سنڈے ہولی ڈے تو سلو پروسیسنگ ہو رہی ہے لیکن ووٹ ڈال رہے ہیں آپ ووٹنگ پروسیس سے متمہین ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ کوئی ایسی شکایت جو اپنا یہ فیر الیکشن ہو رہا ہے اور فیر ووٹنگ ہو رہی ہے فیر میں یو نہیں کوئی ایسی بات نہیں ناظرین آپ نے تینوں پولنگ سٹیشنز دیکھے تینوں پولنگ بودھ کے اوپر جا کے آپ نے بات چیت سنی لوگوں کی لوگوں کی یہاں پر گو کے بہت بڑی تعداد نہیں موجود نہیں ہے اور ابھی تک گھروں سے نہیں نکلی وجہ یہی بتائی جاری کہ سنڈے ہے اور لوگ آرام سے گھروں سے نکلیں گے جیسے پچھلے آم انتخابات میں ہوا تھا اسی طرح زمینی انتخابات میں بھی وہی ہوگا وہی بات دھرائی جائے گی اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ زہر کے نماز زہر کے بعد شاید گھروں سے نکلے اور پولنگ پولنگ بودھ پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے تاہم توقع اچھی ہے تینوں پارٹی ہیں پور امید ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دعویٰ ہے کہ یہ جیتیں گے لیکن ریزلٹ بہرحال رات آہ شام آٹھ نو بجے کے بعد ہی ملیں گے اس وقت دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے مگر بہرحال ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انتہائی بہتر طریقے سے اور پورا من طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اپنا حقے رہی دے استعمال کرتے ہوئے ان انتخابات کو کامیاب نہ ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ